اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العجیم من حمزہی ونفقہی ونفصہی لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم رب الشرحلی صدری ویسلی امری وحلل وقت تم مللسانی یفق وقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوست میرے بھائیوں آج یہ تیسری کیسہ ہے علامات کیامت سے لیٹر میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے ایک آدمی حاضر ہو اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیاں میں سے ہیں جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کی سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیاں میں سے ہیں اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا امارتی تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیاں میں سے ہیں قیامت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پھر آپ نے یہ آیت تلافت فرمائی جس کا ترجمہ ہے بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے بارش وہی برساتا ہے یعنی اس کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے یہ سر لکمان سے ہے آیت نبت چونتیس تو دوستو اس میں جو پوائنٹس ہیں بہت کلیر پوائنٹس ہیں اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جو آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے کوئشن کیے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور اس کے بعد جو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت اپنا مالک یعنی نہ فرمان اولاد جانے گی ابھی ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانکے اور سوچے کہ وہ کتنا فرمبردار ہے اپنے والدین کے لیے آپ کے بعد جواب اس کا مل جائے گا اس کے بعد جو نیکس پوائنٹ ہے وہ کہ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگ والے لوگوں کی سردار بنے گے من کے جب آپ کے جو جو فقیر ہیں جو آپ کے جو سلیو ہیں جو آپ کے غریب گربہ جو ہیں وہ آپ کی سردار بنیں گے تو ابھی اس بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ابھی کچھ بہت سارے جو ہیں اپنا سکولر جو ہیں انہوں نے پچھلے جو سردار گزرے ہیں میں بھی کھل کے میں نہیں کہنا چاہتا وہ اسی چیز کی وہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی یہی حدیث کا ہی صحیح ہے جو امریکہ کے سردار جو گزرے ہیں ابھی اس ٹرم سے پہلے نیکس جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا لمبی بدو جو ہیں اونچے اونچے مارتیں بنائیں گے ابھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوبائی کا چکل لگا چکے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ دوبائی کے اندر لمبی لمبی امارتیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی دنیا کے سب سے بڑی امارت جو ہے ٹولیس امارت جو ہے وہ دوبائی کے اندر ہے اور ابھی اس سے بھی جو بڑی امارت بن رہی ہے وہ سعودی عرب کے اندر بن رہی ہے کچھ ایسے بات وہ مکمل ہو جائے گی بسکر یہ کمپیٹیشن لمبی لمبی مارتوں کا یہ بدوں کے درمان درمیان یہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اگر ہم اس حدیث کو اور آل دیکھیں تو یہ ساری حدیث پوری ہو چکی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا وقت آسان ہو یا رب العالمین یا رحمہ رحمین یا رب السماوات والأرض یا نور السماوات والأرض یا حی یا قیوم رب اکفر وارحم وانتا خیر ورحمین استغفر اللہ ربی من كل زنب وعتوب لئی ربنا ازلمنا انفسنا وان لم تقفلنا وتارحمل على کون انا من الخاسرین رب جعلنی مقیم السلاة ومنزریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اقفل لي والوالدی ربنا اقفل لي والوالدی ربنا اقفل لي والوالدی موسیقی